سال 1999 میں آئی فلم سورے ونشم بے شک باکس آفیس پر خاص کمال نہیں دکھا پائی تھی لیکن آج سورے ونشم ایک ایسی مووی ہے جسے لگ بھگ سب ہی نے دیکھا ہے جس کی کہانی، ڈالگ اور کلاکاروں سے آج سب لوگ واقف ہیں بات کی جائے فلم کی کہانی کی تو ہم نے دیکھا کہ ایک بیٹا جو اپنے پتا کی امیدوں پر کھرا نہیں اتر پاتا جس وجہ سے اس کے پتا اس کے ساتھ نوکروں کی طرح سے ویبھار کرتے ہیں اس کے پتا اسے اپنے گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں جس کے بعد وہ لڑکا خوب محنت کرتا ہے اور بڑا آدمی بن جاتا ہے اور اس فلم کی یہی کہانی درشکوں کو بہت پسند آئی تھی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج فلم کو ریلیز ہوئے تقریباً 23 سال گزر چکے ہیں اور ان گزرے سالوں میں فلم میں نظر آئے کلاکار پہلے سے بہت زیادہ بدل چکے ہیں اس لیے آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو فلم میں نظر آئے ان کلاکاروں کے آج سے رو برو کروانے والے ہیں تو بنے رہے ہمارے ساتھ ویڈیو کے انت تک فلم میں ہیرہ کی دوست گوری کا کردار نبھایا تھا ابھینیتری رچنا بینر جی نے انہوں نے اپنے کردار کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نبھایا تھا فلم میں گوری کا کردار نبھانے والی ابھینیتری رچنا بینر جی پہلے سے بہت زیادہ سٹائلش اور خوبصورت دکھائی دیتی ہیں جیسا کہ آپ ان تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں رچنا بینر جی نے دو ہزار ساتھ میں پروبل بسو سے شادی کی ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام پرونیل بسو ہے ورطمان میں یہ اپنی فیملی کے ساتھ خوشحال زندگی بتا رہی ہیں مکیش رشی مکیش رشی فلم میں کیورا تھاکر اور دیش راج کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آئے تھے انہوں نے بھانو پرتاب کی کھیر میں زہر بھی ملا دیا تھا انہوں نے اپنے کردار کو بہت ہی نبھایا تھا لیکن اگر بات کریں گے آج کی تو یہ آج 64 سال کے ہو چکے ہیں اور اپنی بڑھتی عمر کی وجہ سے پہلے سے بہت زیادہ بدل چکے ہیں ان کے چہرے پر بہت ساری جھریاں آ چکی ہیں اور ان کے بال بھی پیار وائٹ ہو چکے ہیں سوندر ریا فلم میں ہیرہ کی پتنی کا کردار نبھانے والی ابھینیتری سوندر ریا جنہوں نے فلم میں اپنے کردار کو بخوبی نبھایا اور خوبصورتی سے پردی پر پیش کیا تھا 17 اپریل 2004 میں ایک ایک ایکسیڈنٹ سے ابھینیتری سوندر ریا کی مرتی ہو گئی اور انہوں نے اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیا تھا جے سودھا اس فلم میں شاردہ کے کردار میں نظر آنے والی ابھینیتری جے سودھا تھیں جنہوں نے فلم میں ہیرہ کی ماں کا کردار نبھایا تھا اپنے ابھینے سے یہ کافی مشہور ہوئی تھی وہیں بات کرے آج کی تو یہ 63 سال کی ہو چکی ہیں اور ان کی بڑھتی عمر ان کے چہرے پر صاف جھلکتی ہے جیسا کہ آپ ان تصویروں میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے انڈسٹری سے تھوڑی دوریاں بھی بنا لی ہیں وہیں ابھی یہ راجنیتی میں کانگریز کا سمرتھن کرتی نظر آ رہی ہیں امیتاب بچن اس فلم میں امیتاب بچن ڈبل رول بھانو پرطاپ اور ہیرہ تھاکر کا نبھاتے نظر آئے تھے اس کردار کو انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے نبھایا تھا وہیں بات کریں ان کی آج کی تو یہ 89 سال کے ہو چکے ہیں 89 سال کی عمر ہونے کے باوجود امیتاب بچن دکھنے میں بہت زیادہ سٹائلش نظر آتے ہیں جیسا کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں وہیں انہوں نے اپنے کریئر کو آج بھی برقرار رکھا ہوا ہے جہاں یہ سال 2022 میں ریلیز ہونے والی فلم برم ماستر میں اب انہیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے انپم کھیر انپم کھیر نے فلم میں دھرمیندر کا فنی کردار نبھایا تھا اس میں انہوں نے ہیرہ تھاکور کی بہت مدد کی تھی وہیں بات کی جائے ان کے آج کے حالات کی تو آج یہ 65 سال کے ہو چکے ہیں لیکن ان کے چہرے پر ان کی بڑتی عمر کا کچھ خاص اثر نہیں دکھتا ہے اور یہ اب بھی پہلے کی طرح نظر آتے ہیں انہوں نے آج بھی اپنے کریئر کو جاری رکھا ہوا ہے تو دوستو کیسا لگا آپ کو سورہ ونشم کے سٹارز کے آج کے حالات کے بارے میں جان کر ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں